اسلام علیکم ویڈرز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں ہوں علیش پہ احمد ورائی اور اس چانل پہ میں موٹیویسنل سپیکنگ کرتی ہوں جہاں پر ملی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے زندگی میں آنے والے جتنی بھی بیریرز ہیں جتنی بھی رکافت ہیں جتنی پریشانیاں دکھ تکلیف ہیں جو بھی کچھ ہمارے زندگی میں ہمارے رستے میں آتا ہے جو ہمیں آگے بھڑھنے سے روکتا ہے وہ میں اور آپ مل کر ہمارے زندگیوں سے ختم کر سکیں تاکہ ہم موو آن کر سکیں ساتھ مل کر آگے بھڑھ سکیں ساتھ مل کر سیکھ سکیں تو اگر آپ میرے چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے جو کہ کہا جاتا ہے بالکل موفت ہے تو چلیے بھڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آج کا جو ہمارا موضوع بہت ہی اچھا ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ایک بک کا ایک کتاب کا ریویو کریں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک کتاب کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں جو بڑی بڑی پرسنالٹیس کے دلوں کے قریب ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو آؤثر کا انٹرو کرواتی چلوں تو یہ کتاب روشن ستارے انیلا تالیب کی جانب سے انیلا تالیب ایک مقبول نوول نگار نو عمر باپردہ اسکولر اور بہترین مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ کومن ویلت کلوب لنڈن میں بطور پاکستان سفیر کام کر رہی ہیں ان کے کام کو سراتے ہوئے انہیں بے شمار اعزازات اور انٹرنیشنل اوارڈز کے ساتھ نوازا جا چکا ہے روشن ستارے انیلا تالیب کی تیسری کاروش ہے جسے دنیا بھر سے پذیرائی ملی اس کتاب کو لکھنے کا پرپس تمام مصنفین سے منفرد اور عالی ہے انیلا تالیب نے یہ کتاب تمام زندہ قابل احترام شخصیات جنہوں نے بہت سارے کارنامیں سر انجام دیئے ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ورنہ دیکھیں نا ہمارے جو رسم بن چکی ہے وہ یہ رسم ہے ہماری کہ ہم جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو ان کو اپریشیئٹ نہیں کرتے ہم ان کو انکریج نہیں کرتے لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار بہت اچھا انسان تھا بہت نیک انسان تھا بہت ٹیلنٹڈ لڑکی تھی بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا لیکن جب کوئی زندہ ہوتا ہے جو لوگ زندہ ہیں ہم انہیں اپریشیئٹ کرنے کے لیے بہت بڑا اسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں مگر انیلا طالب نے کتاب لکھ کر عالی ظرف اور خلوص کا اظہار کیا جس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو کامیابیوں کو اپریشیئٹ کریں تاکہ ہم آگے بھر سکیں اور ہمارے ملک کو کچھ اچھا فراہم کر سکیں سیکنڈی اس بک میں انیلا طالب کی اپنی پرسنل لوگ سٹوری اور اس سے ملنے والے تمام لیسنز اس بک میں شیئرڈ ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ان کی اس لیو سٹوری سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی کی سانسے ختم ہو جائیں جب کسی کی سانسے بند ہو جائیں جس کو آپ بہت چاہیں تو اس کی سانسے بند ہونے جانے کے بعد آپ خود کو کس طرح سے سمال سکتے ہیں آپ کس طرح سے سب بھلا کر آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے مضبوط بن سکتے ہیں آپ کس طرح سے کسی اور کی محبت کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں زندگی میں جتنی بھی کتابیں جو نئی سوچ نیا جذبہ، نیا احساس، نیا مقام پیدا کرتی ہیں اگر ان میں روشن ستارے کا شمار کیا جائے تو میرے خیال میں بلکل بھی غلط نہ ہوگا اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے پرسنلی جو فوائد حاصل ہوئے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تو سب سے پہلا فائدہ جو مجھے اس کتاب نے دیا وہ یہ ہے کہ اردو وکیب جناب اردو وکیب مجھے اس کتاب نے بہترین طریقے سے دی اس کتاب میں بہت ہی بہترین اور عالی طریقے کے ساتھ الفاظوا چناؤ کیا گیا ہے اور پھر ان الفاظوا چناؤ کرنے کے بعد ان کو سینٹنس میں سیریز میں کلم بن کرنا اور اس کو پیش کرنا بہت ہی بڑا مشکل کام ہے مگر انیلہ طالب نے یہ کام بہت خوبی سارے انجام دیا اور پڑھنے والوں کو اس سے بہت اچھی وکیب مل سکتی ہے ان کی اردو بہت سٹرونگ ہو سکتی ہے ان کی سینٹنس میکنگ آئیڈیا جو ہیں اردو میں وہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں سیکنڈلی مجھے اس کتاب کو پڑھنے سے جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان کی ایسی بہت ساری مشہور شخصیات جنہوں نے بہت سارے کارناہ میں سر انجام دیئے مشہور شخصیات کے ساتھ ساتھ ایسی کچھ شخصیات جو زیادہ فیمس تو نہیں ہیں لیکن ان کے کام ہمارے پاکستان ہمارے وطن ہمارے لوگوں کے لیے اس طرح ہیں جنہیں پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور جن کے بارے میں مجھے پہلے معلوم نہ تھا میں نے کہیں ان کے بارے میں پڑھا نہیں تھا شاید کیونکہ میرے علم میں نہیں تھے وہ لوگ وہ ان کے بارے میں مجھے اس کتاب نے بتایا اور مجھے ان سے اتنی زیادہ موٹیویشن ملی کہ میرے دل کو بھی ایک جذبہ ملا ایک جذبہ پیدا ہوا ایک جوش پیدا ہوا ایک موٹیویشن مجھے ملی کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو میں بھی انڈیویولی اپنی وطن کے لیے اس طرح کے کام کر سکتی ہوں اپنے لوگوں کے لیے کچھ اس طرح کے کام کر کے ان کی زندگیوں کو بہترین بنا سکتی ہوں تو مجھے اس کتاب نے بہت زیادہ موٹیویشن بھی دی اور ان مشہور شخصیات میں جو اس کتاب میں موجود ہیں جن سے مجھے موٹیویشن ملی ان میں شمار ہوتا ہے ڈاکٹر محمد تاہیر تبصوم ہیرا علی سونیا مجید ملک ندیم آبید اور ایسے کئی قابل احترام شخصیات کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے تیسرا فائدہ مجھے اس کتاب سے جو ملا وہ ہے سیلف کانفیڈنس ڈیٹرمنیشن حب الوطنی خدمت کھل کی تربیت زندگی کو گزارنے کے سلیکے کی تربیت زندگی کو جینے کی تربیت انسانوں کے حقوق کی تربیت اور ایسے بے شمار فوائد اس کتاب سے مجھے حاصل ہوئے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ تک بھی پہن سکیں تو اس لئے اگر آپ یہ کتاب مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پہ جا کے کانٹیک کریں ووٹس اپ پہ اور اس کتاب کو حاصل کریں لیکن اگر آپ اس بک کو پرائیویٹ لی بائے کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں دیئے گئے ڈسکرپشن میں دیئے گئی جو لنک ہے اس پر جائیں اور اس کو آرڈر کریں اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے اپورٹنٹ میسیج دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیئٹ کر کے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے ایک دوسرے کو انکریش کر کر آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے دیں دوسروں کی کامیابی اور صلاحیتوں پر چپ رہنے کی جو رسم ہمارے پاکستان میں کئی سالوں سے چل رہی ہے اسی رسم نے ہمارے پاکستان کو آج تک باقی ممالک سے پیچھے کر رکھا ہے اپنی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو خوش رکھنے کے پیغام یہ کتاب دیتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کتاب کا ریویو بہت اچھا لگاؤ گا اور میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ تک کنوے کیا کہ اس کتاب کا پرپس کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدے مل سکتے ہیں موسٹلی جب بھی ہم لوگ اپنے کسی بک کا ریویو دیتے ہیں تو اس بک کے جو نیگٹیف پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہی ایک اچھے بک ریویویر کی نشانی ہوتی ہے مگر اس کتاب کا جو اعلیٰ ذرف تھا اس کتاب کا جو اعلیٰ مقصد تھا اس نے اس کتاب کی چھوٹی چھوٹی کتائیوں جو تھیں مجھے ان کا ذکر کرنے سے روکا کیونکہ اس کتاب کا جو مقصد ہے نا وہ ہر چیز سے بہترین ہر چیز سے اعلیٰ ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں اور سب سے اچھے بات کہ یہ کتاب آپ کو پڑھنے کیلئے مفت مل رہی ہے جو کہ آپ کو میں نے واتس اپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لائٹ بھی جا چکی ہے تو ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہی پر کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہیں آپ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ پاتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبکراب کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید جو ویڈیوز آئیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ